اس لیے آج کے اس اجتماع میں میں واضح طور پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے ہمارے تمام منسلک مدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المسادد والمدارس اس کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو قطعی طور پر کسی مارچ کا حصہ نہیں بنائیں گے مدرسے کا ہم نے کل بھی دفاع کیا ہے آج بھی کریں گے جبر کے دور میں بھی کیا ہے اب بھی کریں گے مدرسے کے لیے یہ سال تو بزدار کا شباز شریف کے دس سالوں سے بہتر ہے کہ درنے کے بعد نواز شریف صاحب نے استیفہ دے دیا تھا اگر ایک سو چپیس دن کے درنے پر نواز شریف صاحب نے استیفہ نہیں دیا تھا اور مولانا صاحب ان کی پشت پر کھڑے تھے کہ درنوں کی وجہ سے استیفہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر آج بھی عمران خان صاحب کو استیفہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی عمران خان استیفہ دے گا عمران خان الیکٹڈ نمائندہ ہے ہر الیکشن میں کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے عمران خان کہتا تھا نواز شریف داندلی سے آیا نواز شریف کہتا تھا بینظیر داندلی سے آئی بینظیر کہتی تھی اور نواز شریف کہتا تھا جمالی صاحب داندلی سے آئے تو یہ تو ایک روٹین چلتی آ رہی ہے لہٰذا دھرنوں اور سڑکیں ملاک کرنے سے نہ ہم کل بھی اس بات کے خلاف تھے میں آج کے لیے نہیں کہہ رہا ہم کل بھی کہتے تھے کہ جتھوں سے دھرنوں سے احتجاج سے استیفہ نہ وزیراعظم کو دینا چاہیے نہ میرا خیال ہے وہ استیفہ دے گا میں نے تو اسے فکر مند نہیں پایا ہے میں نے تو اس کو دیکھا ہے کہ وہ بلکل اس کو معمول کی سیاسی ایکٹیوٹی سمجھتا ہے اور مولانا بھی سیاستدان ہیں مجھے امید ہے انتہا پہ نہیں جائیں گے انتہاؤں پر جانے سے مسائل خراب ہوتے ہیں انشاءاللہ مذاکرہ شروع ہونے دیں رستہ نکل آئے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل جمعات کا ایک رضاکار گروپ ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ انسار الاسلام کا مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب اس کو بہت زیادہ ہندوستان نے پھیلایا ایف ٹی ایف کی میٹنگ میں اسے پیش کیا گیا میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی غلطی ہے ایک ایسے وقت میں اس وقت یہ نہیں ہونا جائے یہ دا اس وقت ہو گئی مولانا بھی بہت اقل مند ہیں ان کی ساری جد و جہد اسکریت کے خلاف رہی ہے وہ بھی کوئی اس ڈنڈا بردار کو اسکری ونگ نہیں بنائیں گے اور اگر کوئی امن سے کھیلے گا تو میرے ملک کی سلامتی کے ادارے اتنے مضبوط ہیں ان کا ایڈنڈا سب سے زیادہ مضبوط ہے پولیس کا ایڈنڈا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کا ایڈنڈا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے یہ باقی ایڈنڈے تو صرف اپنے ساتھیوں کو نظم میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں فکر نہ کریں ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی صحیح ڈگر ہے مدینہ منورہ کی ریاست اور اس کا پہلا عمل ہے انصاف خان صاحب اس ملک میں انصاف آن کر دے تو مدینہ کی ریاست بھی بن جائے گی ڈگر بھی صحیح ہو جائے گی جہاں تک مہنگائی کی بات ہے بلا شبہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اس پر قابو پانا چاہیے خان صاحب کو ان مسائل پر توجہ دینی چاہیے لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد اب ہم امید کرتے ہیں سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ وہ جلد آ جائے تاکہ عوام کو رلیق ملے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے میرے ملک کا جرنیل میرے ملک کی فوج میرے سر کے تاج ہے جو پاکستان کی فوج کو کوئی بھی ہو پاکستان کی فوج کو پاکستان کے سلامتی کے ادارہ کو پاکستان کی فوج کی قیادت کو متعون کرتا ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان کو تو خوش کر سکتا ہے پاکستان کی قوم کو اور عالم اسلام کو خوش نہیں کر سکتا ہے ہماری فوج زامن ہے امت مسلمہ کی ہماری فوج اگر نہ ہوتی تو آج شام اور عراق کے احلات یہاں ہوتے اس فوج کی وجہ سے یہاں آمن قائم ہے آج اس وقت L.O.C. پر ایک کیفیت تاری ہے L.O.C. کے اوپر گولہ بارود گولی یہ ہندوستان مسلسل فائرنگ کر رہا ہے جارہیت کر رہا ہے ان حیلات میں میں گجرہ والا کی اس سرزمین سے اپنے علماء و مشاہد کی موجودگی میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب پاکستان کے علماء مشاہد مدارش مساجد ہندوستانی جارہیت کے غلاب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان علماء کونسل کا کسی سے اختلاف نہیں میرا اگر اختلاف ہے تو اس بات سے ہے کہ ہو سکتا ہے کل آپ نواز شریف کے ساتھ تھے جس کے دور میں مسجد زیر عطاب آئی جس کے دور میں مدرسہ زیر عطاب آیا جس کے دور میں قادیانیت کے حق میں قانون سازی ہوئی جس کے دور میں میرے نوجوانوں کو اٹھا کے قائد کیا گیا جس کے دور میں میرے نوجوانوں کی لاشے ملی کل آپ ان کے حلیف تھے آپ ان کو درست سمجھتے ہوں گے ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا ہم کل جب انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا تو ہم کل بھی ان کے سامنے کھڑے تھے ہم آج بھی کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرے گا تو اس کے سامنے کھڑے ہوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم نے پرسون عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ مولنا کا نام بگاڑنا بند کریں مولنا سے بھی کہتے ہیں آپ بھی مسلمانوں کو یہودی غادیانی نواز کہنا بند کریں سیاسی اختلاف ہے آپ کہیں یہ حکومت نلائق ہے آپ کا سوچ ہے ہم کہیں گے یہ ان کی فکر ہے وہ کہیں ہماری حکومت بہت اچھی ہے آپ جس طرح آپ کو کوئی برا کہے آپ کو کوئی ڈیزل کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اسی طرح جب آپ کسی کے لیڈر کو قادیانی نواز کہیں گے یہودی نواز کہیں گے تو ان کی اس عوام کو بھی جو ہے ان کے ماننے والوں کو بھی دکھ ہوگا اور پاکستان کے ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ تو سارے مسلمان ہیں